احساس ہونے لگے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا گرمی بڑی شدید تھی ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سرستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کمہ بھی نظر آیا تو طبع مبارک چاہی کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کمہ کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے پھر بھی مجھے فرمایا کہ در اچادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے یہ نہ زیادہ شرم بالا ہوتا ہے کھلا لباس اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے یہ گرمی آتی ہے نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیائن میں گھومنے لگتا ہے سیانہ بندہ بھی اچھا نہیں لگتا تہذیب کے مطابق نہیں ہماری وزہ داری جو ہوتی ہے وہ باہر ہی نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں گھر کے اندر بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشمویں بکھنیں کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں اور حضرت احضافہ بن جمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے احضافہ گھرمی بڑی تھی نہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے تو میں تھوڑا اور نہ نہ ہوں تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے میرے لئے تو سادتیں کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش آئے کہ تھوڑا اور غسل فرمائے سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا میں نے کہا حضور اور کرے کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا کلیجہ بڑا تھنڈا تھا مجھے حصے میں یہ سادت آئی کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا نا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر تو بھی غسل کر اب تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے وہ دنوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاغو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑیں اور میرے نارے لگائیں دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو میتان کے کھڑا ہوتا ہوں کہتے ہیں میرے تو پیرنٹولے زمین نکلتا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بانی فرمائیں آپ یہ نہ کریں تو حضور نے فرمایا تو نے کیا ہے نا تو میں کیوں نہ کروں کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا میں نے کہا حضور نا حالی آئے فرمایا اضافہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا صحیح کر کے غسل کرو کہتے ہیں میں غسل کر چکا یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کرنے کوئی حرج نہیں یار اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ دے کوئی مسئلہ نہیں اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی حضرتِ غزافہ بن جمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل تو کہتے ہیں اور سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا عضافہ دو عرفی بات ہے جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی حضرتِ عضافہ بن جمان فرماتے ہیں میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا دیکھو اگر یہ شدت آئے نا دیکھیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نہ بن جاتی ہے آدھر سٹیج پر بیٹھنے کی آپ یقین کریں بن گئی ہے مثال نہیں دیرہا صحیح کہہ رہا اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں چاہیے نا مندہ پیچھے بیٹھ جائے لیکن وہ ایسی جو نیجی جو ساتیزہ کی ہیں جو بزرگوں کی ہیں جن میں بڑے بیٹھے ان میں بھی کئی دفعہ شاک ہونے لگتا ہے کہ آگئی جانا ہے حالانکہ نہیں جانا اور کئی ایسے چودری صاحب پیچھ صوفی صاحب ہوتے ہیں جو گردن اٹھا اٹھا کے نکیب محفل کو دکھاتے ہیں کہ میں آگیا ہوں کر لیں اعلان کسی طریقے سے پھر آپ تنگ ہوتے ہیں پھر دیکھیں نا اس محفل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں اس محفل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور جو بیٹھ کے دائیں بھائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ دیکھا ہماری محفل کتنی کامیاب ہوئی ذوق پیدا ہو رہا ہے شوق پیدا ہو رہا ہے ہم اگر احساس کرنے لگیں تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے حسن پیدا ہوگا پیار بڑے گا بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا یہ جو ملازم چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو پانچ ہزار زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا اگر تعلق مضبوط ہو جائے مولا علی شعرِ خدا مولا کائنات حضرت مولا علی شعرِ خدا کررہ مر اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے یعنی خادم کو غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گیا تو میرے بھی ہو گئے چل خریداری کرنے نہ چلیں کہتے ہیں مجھے لے گئے بازار اور دو جوڑے حضرت علی نے خریدے ایک خاصا مہنگا تھا ایک سستا تھا میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈالے اٹھانے میں نے تھے میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شعرِ خدا کررہ اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا تو حضرت مولا علی شہ خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے رہے تو بالکل تیشدہ بات تھی میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا میرا تو وہ دوسرا ہے تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا میں نے ایک علت بیان کی ایک لوجک بیان کی میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستہ ہے یہ میں رکھتا ہوں فرمایا وجہ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے ایک پورا فلسفہ اس کے فیچئر فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستہ پہنے تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے تو اب حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہنے ہو کم بھی کر سکتے تھے لیکن اس نے دلیل دی تھی نہ دلیل دی تھی نہ تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تُو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نانا کر تو میرے والا کر اس نے کہا حضور کیا مانا آپ فرمانے لگے تُو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستہ جو ہے وہ تُو پہنے گا فرمانے لگے تُو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تُو غلام ہے تو فرمایا تُو میرے والے علت لینا حضور وہ کیا آپ فرمانے لگے تُو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستہ دلیل یہ ہے کہ تُو جوان ہے اور میں بوڑا ہوں تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے بوڑوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے تو وہ خادم کہتا ہے میں لا جواب ہو گیا اور پھر وہ وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے کہتے ہیں شیوِ خدا تو چلے گئے لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح یہ ملیں گے صحیح احساس کی جب شدت ہوتی آپ یقین کریں اس ملک کے اندر دو چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں اتنی شدت سے ایک پروٹوکول ایک وی ای پی کلچر ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں وہ پیچھے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے مایوس ہو گئے وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے تو وہ دو عرفی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے وہ بہت سارے نظام سے لیکن یہ سیاسی تبصریں وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور جس مچارے کو پتا ہے نا کہ جو گھی صبح لائے تھا وہ ختم ہو گیا اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراتھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں تو وہ پھر سیاسی تبصریں نہیں کرتا وہ تو تکلیف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی مسند امام محمد بن حنبل میں حدیث ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اثر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی ایک بددو آیا ایک یہودی کا غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں میرا چھوٹا سا کام کر دے تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی سیدنا بلال عبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں ذرا اس بددو کا کام کر کے آتا تم ذرا بیٹھو میں صرف اشارے کرتا ہوں آپ کو ملے گا حضرت جابری بن عبداللہ کا کرزہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے کہیں اولج جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور میں ذاتی معاملات میں مداخلہ تھے نہیں کرتا تمہیں جب آپ کے پاس تھا آپ کا ورکر تھا تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا اب وہ اولج گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی آپ کتب حدیث کتب صیرت کو پڑھیں یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا بڑے زور شور سے آیا امیر المومنین سیدنا فاروق آزا رضی اللہ تعالی اس شخص کا آپ جاہو جلال دیکھیں نا تو کس را کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں میں نہیں ملتا مجھے کیا ضرورت ہے یہ جاہو جلال ہے اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے چیرے پہ نکاب وڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا سیدنا فاروق آزا قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں اور بڑی پریشانی میں اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے فرمایا خیریت ہے کہنے لگا بڑی دور سے آیا وہ امیر المومنین سے ملنا تھا رات ہو گئی یہی میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی اور وقت قریب آ گیا وہ تکلیف میں تو یہی خیمہ لگا کہ میں نے بٹھا لیا ہے تو غلام آپ کون ہے تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا گھر گئے حضرت عمر تم جو ہے میری بات پر بس سمیٹنے لگاؤں گھر گئے اور خاتون نے اول سے کہا ملکہ سے کہا اپنی اہلیہ سے فرمایا فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو میں آپ کو شخص کی بات بتا رہا ہوں جو چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں لیکن وہ جو وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا انہوں نے کہا کچھ چنے لے لیں کچھ جو ہے وہ گھی لے لے کچھ سرکہ لے لے اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چولا جلایا وہ شخص کہتا جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑی سے دھوما نکلتے دیکھتا تھا حضرت عمر نے چولا جلایا اوپر کھانا رکھا وہ جو کار تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس وہ شخص کہتا ہے میں نے دو تین دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ تو عمر دھوڑے جاتا ہے وہ ڈیوٹی کرتے رہے جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالا تھا دھڑام سے گرا میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا تھا میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں آپ عمر ہیں آپ کیا خیال ہے آپ کا لوگ باتوں سے بڑے ہوتے کردار انسان کو بڑا کرتا ہے کردار اسے زندہ رکھتا ہے کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے حضرت فاروق عاظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں جناب فاروق عاظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں تمہیں ضرورت کی سارے چیزیں میں نے دے دی ہیں باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا اس نے پیر پکڑ لیے امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ تجھ سے غلطی نہیں ہوئی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی اپنی زندگی میں تین چار چیزوں کا خاص خیال کریں عقائد مضبوط رکھیں ہمارے اندر کوئی آ جاتی ہے نا کمزوری ہیں انسان ہیں ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا لیکن اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائے ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے احساس پیدا کریں گے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر تقسیم ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے افتگو کے دوران حمدن صحون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے مسلسل سفل کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سفر ہی چلتا رہتا ہے صبح گیارہ مجھے کے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جب آپ ملنے کے لئے آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اسی پر انشاءاللہ اجازت لیں گے اللہ نے موقع دیا پھر ملاقات ہوگی آخر دعوی الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سیدنا مولانا محمد مالن الجود والکرم والی و بارک وسلم ربنا تنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا وکن عذاب النار مالک جن دوستوں نے اتنا خوبصورت احتمام کیا ان کی کوشش کو قبول فرما ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہماری حاضری کو مستجاب فرما اے مالک کریم امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما مالک کریم پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اماری غلطیوں سے درگزر فرما علم نافع عمل صالح کی توفیق اتا فرما مسجد کا پیار اتا فرما قرآن پاک سے محبت اتا فرما دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گدائی اور غلامی نصیب فرما مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دیں مکروزوں کو بارے کرز سے رہائی اتا فرما دیں جو تنگ دست ہیں انہیں وسط رزق دے دیں بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما مالک کریم جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما ہم جو موجود ہیں ہمیں توبہ کی توفیق اتا فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما اللہم انا نسألکا لفوا و لافیتا فی الدین و الدنیا والآخرا رب افر و ارحم و انت خیر الرحمین و صل اللہ تعالی علی حبیبہی سیدنا و مولانا محمد